رائیپور پولیس دوارہ چلائے جا رہا ہے نجات ابھیان کے تحت جاگ رکتہ کاریکٹرم کا آئیوجن کیا گیا اس آئیوجن میں چیف گیسٹ کے روپ میں ودھائیہ کا پرندر مشرا انوج شرمہ بھی شامل ہوئے اس آئیوجن میں رائیپور کے الگ الگ اسکولوں کے قریب دو سو سے ادھک بچوں شکشکوں نے حصہ لیا جنہیں ناشا مکتی نرشے کے دشپرہاو کے بارے میں اور نرشے کی حالت میں ہونے والے آپرادھوں کے بارے میں جانکاری دی گئی انہیں اس ماملے میں جائیگرو کا کیا گیا میں رائیپور پولیس کو دھنیوات کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں، آبھار بیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے نجات جیسے سنسطہ کو کریانن کر کے نسا روکنے کا نسا چھوڑانے کا پریاست کریا ہے میں ہمارے پولیس صدیقیت سنسطہ سنجی کو بڑھائی دیتا ہوں، دھنیوات کرتا ہوں اور میں جن مانت سے، بچوں سے، ماتاؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے نیویدن کرتا ہوں نسا چھوڑیں، پریوار کو جھوڑیں موبائل کو بھی کم دیکھیں، موبائل کا اوپیو کم کریں، جرد پنے پر کریں اور نسا تو ایک دم سے ہی چھوڑیں، کیونکہ بد خرچی ہے، خرچہ کو زمیت کرنا ہے تو نسا کو چھوڑنا پڑے گا، یہی میرا نیویدن، یہی میرا آگری نسے کے خلاف جلے میں ہم لوگ لگاتار تاروائی اور جاگرکتہ ابھیان نجات چلا رہے ہیں جس میں بڑی سنکھے میں کاروائیاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جاگرکتہ کارکم ہی جگہ جگہ ہم لوگ کر رہے ہیں آج اسی سلسلے میں آڈیٹوریم میں ایک یو این اوڈی سی کے سعیوگ سے یہ کارکم رکھا گیا ہے جس میں یو این اوڈی سی کے ایک ٹیم آئی ہوئے جو پچھلے دو دنوں سے ہم لوگ کے ساتھ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ایونٹ کر رہے ہیں اوڈیس یہ ہے کہ سبھی لوگوں کے بیچ پہنچا جا اور یہ بتایا جا کہ کس طرح سے نسہ نقصان پہنچاتا ہے اور پولیس اس میں تاروائی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کو جاگرکتہ بھی کر رہے ہیں گولی کانڈ پر ایس پی سنتوش کمار سیح کی بائٹ آج ہوئی گولی باری کو لے کر چھتیس گڑ کاؤنگریس کے پردیش عدیش دیپک بیج نے سرکار پر سادھا نشانہ کہا ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں چھتیس گڑ میں قانون ویوستہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے لگا تار گھٹنائے ہو رہی ہیں سرکار اسے روکنے کے لیے اپائن نہیں کر رہی ہے دین دہاڑے راج دھانی میں گولی باری ہوتی ہے سرکار ہے کہاں اپراد روکنے میں سرکار کا نیانترن نہیں ہے ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ چھتیس گڑ میں قانون ویوستہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے لگا تار گھٹنائے گھٹ رہی ہے سرکار اسے روکنے کے لیے کوئی اپائن نہیں کر رہی ہے آج دین دہاڑے رائپور جیسے راج دھانی میں گولی باری ہوتی ہے سرکار ہے کہاں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرکار کا نیانترن بلکل بھی اپراد روکنے میں نہیں ہے اور اپرادیوں کا منوبل بڑھا ہوا ہے پوری سرکار اہدیا گئی ہے اور یہاں گولی باری چل رہی ہے اسی مسئلے کو لے کر ہم لوگ آنے والا سمیے میں چھتیس گڑ ویدان سبا کا چوبیس جولائی کو گھراؤ کرنے والے ہیں تھا کہ چھتیس گڑ سرکار کو قانون ویوستہ چرمرا چکی ہے کم سے کم لوگوں میں ڈر اور بھے کا ماہول نہیں رہنا چاہیے ایک بار پھر امن سہو نے چھتیس گڑ کی راج دھانی رائپور میں اپنی اپستیتی اور طاقت کا نمونہ پیش کیا ہے کوئلا ویپاری کے آفس کے سامنے ہی رکھے واہن پر گولی چلائی گئی ہے پی آر کنسٹرکشن کمپنی نام کے کوئلا کاروباری کے آفس پر دو اگیات موٹر سائیکل سوار یوکو نے فائرنگ کی جس سے کمرشیل کمپلیکس اور رنگ روڈ پر دہشت پھیل گئی گھٹنا کا سی سی ٹی بی فٹیج بھی سامنے آیا ہے ایک ابھی فائرنگ کی گھٹنا ابھی سامنے آئی ہے ابھی کچھ دن پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک فائرنگ کی گھٹنا ہونے سے پہلے اپرادیوں کو پکڑاتے ہیں یہ جھارکنڈ کے اپرادی ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس میں امن سہو جو گینگ ہے لگ بگ نبے ماملے اس کے خلاف جھارکنڈ میں فائرنگ اور انہے لوگوں کے خلاف اس کے ڈینک کے ممبر کے خلاف ہے یہ ماملے میں بھی ابھی ہم لوگ ناکہ بندی کر رہے ہیں اور جلدی اس ماملے کی تاب میں ہم لوگ جائیں گے اس میں ایک سی سی ٹی فوٹیج بھی آیا ہے ایسے اپرادیوں کے ہم لوگ پہچار نہیں کر رہے ہیں ٹھیک چھتیس گھڑ کونڈا گاؤں زلے کے فرس گاؤں تھا ناکشیتران ترگہ تے ایک ماملہ سامنے آیا ہے جس میں آروپی نے انسٹرگرام میں یوٹی سے دوستی کر شادی کا جھانسہ دے کر بلاتکار کیا اور فرار ہو گیا آروپی کو فرس گاؤں پولیس نے اتر پردیش کے کانپور نگر سے گرفتار کر نیایک جانچ کے لیے جیل بھیج دیا ہے دراصل جون ماہ میں فرس گاؤں میں کلکھیت آویدن پر آفت ہوا تھا اور اس آویدن پر سے IPC کی 1337-1437 کے تحر تیرسٹہ اپلیک 2024 FIR قائم کیا گیا تھا تھا فرس گاؤں میں اور اس میں جو پیڈیتا ہے اس کے ساتھ انسٹرگرام میں دوستی اس کی ہوئی تھی اس پر سے جو آروپی تھا وہ فرار تھا اس کو فرس گاؤں پولیس نے یوپی جا کر کانپون نگر سے گرفتار کیا ہے اور اسے نیائے پریمان پر دھیا جا رہا ہے گرفتاری پاس چونکہ وہ ایک سامان سوسل میڈیا ویب سائٹ ہے اس پر اپنی تزدیکی اپنا ویریفیکیشن پورن کر لیں کیونکہ ایسے جو سوسل میڈیا سائٹس ہوتے ہیں اس میں بہت ساری دھاندلیاں دیکھنے کو آتی ہیں اور اس کے مادہم سے بہت ساری اپراد ہی کاریت ہوتے ہیں لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے نو جولائی سے راجسو پٹواری پردیش اور سنگھ کے احوان پر انشت کالین ہڑتال پر ہے ہڑتال کے چوتھے دن کوریا زلے کے سمست پٹواری ستھانی ویدھائک بھائیہ لال راجوارس سے ملاقات کر شاسکی کارے کے نروہن میں ہو رہی چھوٹی بڑی سمسیاں سے افغت کر آیا ساتھ ہی نویدن کیا کہ ہماری سمسیاں کا شاسن جلد سے جلد نرہ کرن کرے پٹواریوں کی پردیش شایفی ہڑتال کے مدینجار آج راجس پٹواری سنگھ پوریا جلائی کھائے کے پتنی وندل ماننی بیدھائک شریف بھائیہ لال راجواری سے ملاقات کرنے اور انہیں اپنی سمسیاں کے سمبند میں اوگت کرانے کے لیے ان کے نیواز سلو پر پہنچے تھے ہم سبھی لوگ اور بہت ہی کاراتمک چرچہ ہوئی بہت ہی اچھی طریقے سے ماننی بھائیہ لال جی نے پٹواری سمسیاں کو سمجھا وہ انہوں نے خود سوکار کیا کہ نئی پٹواریوں کے ساتھ سمسیاں ہیں تو ہیں اور اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے انہوں نے سنچالک بھو عبیلک شریف نمیش طرمہ سے دوربھاس کا تطکال باتچیت بھی کی اور پٹواریوں کی سمسیاں اور آم نگریقوں کو جو سمسیاں ہو رہے ہیں اس حرطال سے ان کے سیگر سمدھان کے لیے سارتھک پریاس کرنے کی بات ماننی مہدے بھائیہ لال جی نے کی ہے ساتھ ہی راجہ سو سچی اور اس زلے کے پور کلیکٹر شریف شمپاوت جی سے بھی ماننی مہدے بھائیہ لال جی مہدے نے باتچیت کی ہے اور انہیں اس چیز کے لیے ندیشت کیا ہے کی سیگر سیگر پٹواریوں کی جو سمسیاں ہیں اور جو واسطوک سمسیاں ہیں جو سوہبھاویق سمسیاں ہیں ان کو ان کے سیگر نیدان کے لیے سارتھک پریاس کیا جائے اور اس حرطال کو جلدی سے جلدی سماؤپ کرنے کے لیے پہل کی جائے کوردھا بوڑلا ویکاس کھن کے صدور ونانچل گرام سونوہی میں دس جولائی کو اُلٹی دست سے دو گرامینوں کی آکسمک موت ہو گئی تھی جس کے واسطوک کارونوں کا پتہ لگا نے زلہ پنچایت سی ایو شری سندیپ اگروال ایوام سواست پی ایچی بوڑلا انوی بھاگی ادھکاری کے ساتھ سنیوکت روپ سے گاؤں کا ولوکن کیا اور پرابہویت پریواروں سے ملے کلیکٹر نے گاؤں کے سبھی پارہ محلوں میں پہنچ کر گرامینوں سے سواست گت اوشک چرچہ کی بوڑلا بلوکن ترگت ایک گاؤں رہے جھل ملہ کے پاس سنوائی وہاں اس گاؤں میں یہ سوچنا پراب ہوئی تھی کہ وہاں پہ پہ پیدا پریوار آتے ہیں جن میں اُلٹی دست دائر کی بیماری فیلی ہوئی ہے میرے دورہ سویم سیو جل پنچ پیرچ کی تیم ہیلتھ کی تیم بھاندورہ کیا گیا ایک گھر کو وہاں پہ ہم نے بات کی تو یہ یاد ہوا کہ وہاں پہ دو ڈیتھ کل ہوئی ہے ایک پوروش اور ایک مہیلہ ہے جس پریوار پرش کی دیتھ ہوئی وہاں پہ باقی لوگ تو پریدک نہیں جہاں مہیلہ کی دیتھ ہوئی اس پریوار کے لوگ ڈیاریہ رویٹی کشی ڈیاریہ ہوئی اور وہ ہسپیتلایز ہیں جو سرکشت CHC میں ایڈوی تو یہاں پر جتنے بھی لوگ کو ہمیں پریقشن کیا اس میں پایا گیا کہ پانی کی بکھ نہیں رہے کیلتو پانی کی ہم نے ٹیسٹنگ کے لئے دے دیا ہے لیب سے تیسٹ رپوٹائی اس کے بات پتا چل پائے گا جو وہاں پر سور سے پانی پی رہے تھے اور وہاں پر خلوری نیشن کچھ دن پیر کیا گیا پیز باتایا گیا ہے اس کے علاوہ بھی اگر مال سرکشت پانی نہیں رہتا ہے تو وہاں پر پانی کی جائے گی مکھے کارا گاہوالوارت سے بات چک کرنے پر پتا چلا کہ وہاں پر مشروب کا بھی پیورکیا جاتا تھا ہو ستتا ہے مشروب کی گران پوائزر بہت بستو ہلتھ ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر نے بتایا ہے جب پیم رکوٹ آئے گی پیم کر لیں گے اس کے بار بات چلے جا یہ دو ڈیتھ کے علاوہ ایک گھرڈا سروے کر رہی ہے میں سویم شیویر کا موہینہ کر کے آرہ ہوں وہاں پر کچھ ملیریا کے پیشنٹ چھے ساتھ ملیریا کے پیشنٹ ملے تھے ان کا پریاد علاج کیا رہا ہے یا اور کوئی بیماری سے کرس ہوں بہت سمیدن شلطہ سے اس میں کار کیا جائے اور کوئی بھی ایسی ستی رہتی ہے خرات تو وہاں پیشنٹ کیا جائے اور پوری ہیلتھ کیٹی وہاں پہ سجٹ سے کام کر رہی ہے اور کسی طرح کی ابھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس پہ گاؤں سے صبح مرے پاس فون آیا تھا ٹھیک ہیں لوگوں ہی گئے تو پھر میں پتہ کیا تو آج پھر سب سے ملنے آیا ہوں یہاں پر گھٹنا ہوئی ہے یہ بتایا گیا کہ ایک مرتیو پیچش کے کارن لیٹرنگ ہونے اور الٹی ہونے کارن ہوئی ہے صبح تک سب سوز تھے ہمارے سنت رام جی وغیرہ سب ان سے مل لیکن پھر اکیت دو تین گھنٹے میں ایسا ہو گیا اس کے بعد سے پرشاسن پورا مستعد ہے یہاں میڈیکل کیمپ لگا ہے جھلوالا میں میڈیکل کیمپ لگا ہے آگی شیطل پانی میڈیکل کیمپ لگا ہے اور ابھی یوجنا کر کے پورے پونے تین سو جسے گاؤں جو بنان میں پونے تین سو گاؤں پورے ہو جائیں گے کوئی بھی کارن ہو گا کارن بہت اس پست نہیں ہو پایا ہے پوست پانی ہوا ہے بسرہ گیا ہوا ہے ایف 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 بھی آپ کو گھٹنا دیگ گئی وہ بھی اور جہاں ہیشور نہ کرے کہ یہاں ہی کیسا کچھ ہو ان گاؤں کے بھی ایک کوری اوج نہ کر کے خونوں میں کلورین ڈالنے کے لیے پوٹاس ڈالنے کے لیے دوائیوں کے بترن کے لیے ان سارے چیزوں کے لیے کل موسیقی